نمشکار دوستو سیل بیسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سوا گئتے دوستو آج ہم سی ایس ایف ہیڈو کنشٹیبل منسٹیل کے بارے میں کمپلیٹ ڈوکومنٹ آپ کو کیا کیا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاتی پرمان پتر آپ کو چاہیے کی نہیں چاہیے نواز پرمان پتر آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے یا جو پرانا تھا وہی چل جائے گا یا دوستو آپ کو یہ نئے بنوانے پڑیں گے اور جروری دستویج یا کچھ اور انیا جانکاری جو آپ کے لیے کافی زیادہ مہتپون ہونے والی ہے تو دوستو یہ سبی باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کور کرائی جائے گی ایک بات کا دھیان رکھے گا ویڈیو کو پورا جرور دیکھ لے تو چلیے سرو کرتے ہیں تو نمسکار دوستو سیل بیسٹڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہے دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیا کیا ڈوکیومنٹ پی ایش ٹی اور ڈوکیومنٹ ویریفیکشن کے اندر لے کر جانے ہیں اور آپ کو کیا چیز نہیں کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے کیا ڈوکیومنٹ آپ کو پورا نہیں ہے آپ کے جو کے جو چل جائیں گے یا دوستو آپ کو انہیں دوبارہ سے بنوانے پڑیں گے جیسے آپ کے کاشٹ ریٹیفیکٹ ہوئے یا ڈو میں شائل ہوا یہ سبی باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کور کرائے جائے گی تو ویڈیو کو اچھے سے اور دھیان سے سن لیجئے گا پہلی بات میں اس میں آپ کو بتا دوں یہ 2019 کی ہیڈ کونسٹویل منسٹرل کی برتی ہے جس کے اندر 429 پد تھے ٹھیک ہے یہاں پہ ساری ڈیٹیل دوستو دی گئی ہے کہ کون سی کٹیگری میں کتنی سیٹ ریزر تھی کیا تھا سب کچھ آپ کو اس نوٹیفکیشن کے اندر مل جائے گا اور یہ پی ڈی ایف دوستو میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے دوں گا وہاں سے آپ اسے آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو بات کرتے ہیں پردھان آرکشک انوچھے 2019 کی برتی کے سنبند میں اس میں دوستو میں آپ کو ایک بات اچھے سے بتا دوں کہ جو پہلے آپ کے پی ایش ٹی اور ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک ساتھ 2019 سے لے کر اکتیس ساتھ 2019 تک پورے دیس بھر میں لگ بگ چورانمے کیندروں پر لیا گئے تھے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کیا کیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تین سال اس برتی کو چلتے ہوئے ہوگے جو کی پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی ان چورانمے کیندروں میں سے جو تیس کیندر ہے ٹھیک ہے جو تیرہ ساتھ دوہجار بائیس سے لے کر پانچ آٹھ دوہجار بائیس تک جن لوگوں کا فیجیکل ہوا ہے ان سبی کا پی ایش ٹی اور دستہ ویجی کرن دوبارہ کرایا جائے گا یہ بات آپ کو اچھے سے ایک بار دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے دھیان رکھے گا تیرہ ساتھ دوہجار بائیس سے لے کر پانچ آٹھ دوہجار بائیس تک جن لوگوں نے اپنا پی ایش ٹی اور دوکیمنٹ ویریفیکیشن کرایا ہے ان کو دوستو دوبارہ سے یہ آپ کو کرانا پڑے گا اور پی ایش ٹی کے اندر آپ کو دوبارہ سے میجرمنٹ دینی پڑے گی باقی جو آپ کے ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن ہے وہ بھی آپ کو دوبارہ سے کرانے پڑے گے اس میں آپ کو ایک بات مکھے بتا دے کہ دوستو انہوں نے کہا ہے یہ بات آپ یہاں پر دیکھے گا اپنے سبھی مول دستہ ویج شیکشنک آئیو میں چھوٹ تتہا ساریلک دکشنہ میں چھوٹ کی ریپورٹ کریں گے یعنی کہ جو لوگ اپنے ٹین تھ ٹویلت یا آئیو میں چھوٹ یا دوستو فیجیکل میں چھوٹ کسی بھی پرکار کا اگر آپ کے پاس ڈوکیمنٹ ہے جو آپ نے پہلے لگایا ہوگا وہ آپ کو دوبارہ سے دکھانا ہوگا یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ لینی ہے اب اس میں مکھے بات آتی ہے کہ اس کے اندر کوالیفیکیشن کیا تھی ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو بات ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے سمجھانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے جو کہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اچھے سے سمجھ جائے تو اس میں جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن تھی آپ کی وہ ٹین تھ پلس ٹو تھی کوئی سی بھی اسٹریم سے آپ نے ٹین تھ یا ٹویلت کر رکھی ہو سائنس سے ہو ٹھیک ہے یہ آپ آرٹ سے ہو کومر سے ہو اس میں ایسا کوئی بات دیا نہیں ہے کہ سائنس سے ہونا جروری ہے کوئی سی سے بھی کر رکھی ہو لیکن آپ ٹین تھ پلس ٹو پاس ہونے عوشک چاہیے تو دوستو یہ یہاں پر آپ کو ایک بات تو کنفرم ہو جاتی ہے کہ دس وی اور بار وی کی مارکشیٹ اور شنند ٹھیک ہے مارکشیٹ اور سرٹیفیکٹ یہ آپ کو دونوں عوشک لانے ہوں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر بات آتی ہے دوستو جیسے یدی آپ کو ڈیٹ او برت آپ کا اس میں آپ کو آئی او میں چھوٹ چاہیے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ او بیسے کے لئے سرٹیفیکٹ لگانا پڑتا ہے یا ایسی ایسٹی والوں کو سرٹیفیکٹ لگانا پڑتا ہے تو وہ سرٹیفیکٹ بھی آپ کو چاہیے گا یدی آپ اپنی آئی او میں چھوٹ چاہتے ہیں اس میں ایک بات آپ کو میں مکھے بتا دوں ان لوگوں نے کہا ہے جو آپ کے پرمان پتر ہے جیسے کی یدی آپ کو آئی او میں چھوٹ یا ساری رکھ دکشتہ میں چھوٹ یا کسی بھرکار کی یدی کوئی چھوٹ چاہیے جو کہ آپ کے ٹیمپریری ڈوکمنٹ بنتے ہیں مول لیواز یا آپ کا جاتی پرمان پتر تو یہ آپ کو کیا ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر کے جو تین مہینے کے اندر اندر یعنی کہ کرنٹ کے آپ کے بھو ہونے چاہیے میں تو آپ کو یہی سلا دوں گا کہ آپ دوستو انہیں اپ ڈیٹ کرا لے آپ کے پاس ابھی کافی اچھا سمیں ہے کیونکہ آپ کے پاس لگ بگ دس سے بارہ پندرہ دن آپ کے پاس ابھی بھی ہے آپ یہ آسانی سے بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی کسی پرکار کا یعنی کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو دوستو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے ساری باتیں کھولی ہوئی ہے یہ آپ کو دیکھو ایک نمبر سے لے کر یہاں پر آپ کو لگ بگ پندرہ پوائنٹ ڈوکیمنٹ کے بارے میں ہی بتائے گئے ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے کس کو کیا پیس کرنا ہے ٹھیک ہے ساری باتیں اس میں اچھے سے انہوں نے ساف ساف کہی ہوئی ہے اور دوستو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیا لے کر جانا ہے کیا نہیں لے کر جانا ہے چلو میں آپ کو ایک بار اچھے سے بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو سبھی تو اوریجنل ڈوکیمنٹ لے کر جانے ہیں ٹھیک ہے او برت کا سرٹیفیکٹ ہوا ایسٹی یا او بی سی کا سرٹیفیکٹ ہوا ٹھیک ہے یا دوستو آپ کہیں اسپیسل کیٹگری سے بلونگ کرتے ہیں گروال ٹھیک ہے گور خال ٹوگ راز وہاں کے آپ کے پاس ڈوکیمنٹ ہوگے وے یا آپ ڈپارٹمنٹل کینڈیڈیٹ ہے یا اگر یہ ڈپارٹمنٹل کینڈیڈیٹ ہے تو آپ کو دوستو کوئی ایمپلئیر سرٹیفیکٹ ملا ہوا ہوگا یا آپ ڈسچارج ہے تو ڈسچارج سرٹیفیکٹ وغیرہ کچھ ہوگا ٹھیک ہے باقی اس میں ساری باتیں انہوں نے اچھے سے کہی بھی ہے باقی اس میں آپ کو کیا ہے کہ کچھ آپ کو فوٹو بھی چاہیے آئی ڈی پروف چاہیے آئی ڈی پروف کے اندر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ووٹر کارڈ آدھار کارڈ یا کوئی بھی آئی ڈی جو یونیورسٹی یا کولیج سے ملی رہی ہو یا آپ کا پین کارڈ ہو ٹھیک ہے یا اسٹیٹ یا گورنمنٹ میں اگر آپ جوب کرتے ہیں اسٹیٹ یا سنٹرل گورنمنٹ میں وہاں کی کوئی آپ کی آئی ڈی ہو تو وہ بھی یہاں پر چل سکتی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ سبھی اوریجنل آپ کے ڈوکیومنٹس کینڈیڈیٹ کے دوارہ سیلف اٹیسٹڈ ہونے چاہیے فوٹو کے ساتھ ٹھیک ہے جس میں آپ کے ایڈوکیومنٹ ڈوکیومنٹ اور کارڈ سرٹیفیکٹ آدھی سبھی اٹیسٹڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے سیلف اٹیسٹڈ کا مطلب ہے سبھی دوکیومنٹ کی فوٹو کوپی کے اوپر آپ کے سائن ہونے آوشک ہے تو اس کے آپ لگ بگ دو سیٹ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو ایک بات تو آپ کو یہ دھیان رکھنی ہے باقی اس کے ایکجام کے بارے میں کیا ہے ایکجام پیٹن ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے لیکن میں اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اچھے سے بتا دیتا ہوں ایکجام پیٹن میں کیا ہونے والا ہے دوستو پہلی تو بات میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا ہے کہ او ایم آر شیٹ یا کمپیوٹر بیش کا آپ کا ایکجام ہوگا دیکھو پورانی بھرتی ہے کمپیوٹر بیش ایکجام کرانے تو بہت جیادہ مشکل ہوگا 99% تو یہاں پر دوستو او ایم آر شیٹ کا ہی آپ کا ایکجام ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ کی ایک بھرتی تھی اس کا جو اب ایکجام کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے وہ بھی او ایم آر شیٹ پر ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ کی ہے لگ بگ آپ کا او ایم آر شیٹ پر ہی یہ ایکجام کنڈکٹ کرایا جائے گا اس میں کیا ہوگا سو مارکش ہوں گے ٹھیک ہے جو کی آپ کو سمع دیا جائے گا دو گھنٹے کا دیا جائے گا سو سوال پوچھے جائیں گے یعنی کہ ایک نمبر کا ایک سوال آپ کا بن جاتا ہے جرنل انٹیلیجنس جرنل نولیج ارثمیٹیکل جرنل انگلیس یا ہندی ٹھیک ہے یہ چار بھاگوں میں اس طریقے سے انہوں نے باٹ دیا ہے باقی دوستو اس میں جو آپ کا کوشن پیپر ہے وہ آپ کو دونوں بھاشاؤں میں ملے گا چاہے ایک انڈیڈیٹ ہندی کا ہو یا انگلیس بھاسا کا ہو دونوں لینگویج میں کوشن پیپر آپ کو پرنٹڈ ملے گا باقی انہوں نے سب بات اس میں بتائی ہے کہ ریجرویشن جرنل ای ایش ایم کو پینتیس پرشنٹ ہے ایسی ایش ٹی او بیشی کو 33 پرشنٹ ہے باقی اس میں ایک بات میں آپ کو اچھے سے بتا دوں جرنل انٹیلیجنٹ کے اندر انہوں نے کلیر کلیر سب چپٹر بتائے ہوئے ہیں کہ کیا کیا آپ کا اس میں آنے والا ہے نون وربل ٹائپ کوشنز آپ کے ویجویلیشنز اوبجورویشنز ریلیشنسیب کنسپٹ ارثمیٹیکل ریزننگ یہ نون وربل سریز جرنل انٹیلیجنٹ ان کے اندر یہ چپٹر ملنے والے ہیں باقی جرنل نولیج کے اندر دوستو آپ سے کیا پوچھا جائے گا انوائرمنٹ ہشٹری وغیرہ آپ کو یہ تو سیمپل پتائی ہوگا ہشٹری کلچر جیوگرافی ایکنومک سائنس جرنل پولیٹی انڈین کونسٹیوشن شائنٹیفک آپ کی ریسرسز یہ سب باتیں باقی جرنل انگلیس یا ہنڈی یادی آپ انگلیس چیوز کرتے ہیں تو دوستو انگلیس ہنڈی کرتے ہیں تو ہنڈی لیکن دونوں کا جو مطلب ہے یا جو پرکار ہے وہ ایک ہی ہے ہنڈی چیوز کرتے ہیں تو اس میں ہنڈی ویاکرن کنو لیج ہونی آوششک ہے ٹھیک ہے شنگیا سرونام وشیشن وشیشش یہ سب باتیں اگر انگلیس چیوز کرتے ہیں تو دوستو اس میں آپ کو انگلیس ملے گی ناؤن پر ناؤن ٹھیک ہے یہ سب ہی باتیں تو یہ ساف ساف ان لوگوں نے اس میں اچھے سے بتائی ہوئی ہے باقی یہ نوٹیفیکشن آپ کو ویڈیو میں دیا ہی جائے گا وہاں سے آپ اچھے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے انگلیس میں لکھا ہوا ہے ووکیبلری سپیلنگ گرامر سینٹینس سٹرکچر سینونیم سینٹونیم ٹھیک ہے ایسے ہندی میں آپ کے پریائے وچی ٹھیک ہے ویلوم سب یہ سب ہی باتیں تو یہ آپ کو دھیان رکھنی ہوگی باقی ارثمیٹیکل میں نمبر سسٹم ٹھیک ہے آپ کا ڈیشیمل فریکشن اور فنڈامینٹل ارثمیٹیکل اوپریشن ریشیو اینڈ پروپورشن ایوریج انٹریسٹ پروفیٹ اینڈ لوس ڈشکاؤنٹ مینسوریشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کی جرنل ہندی اور شامانیہ آپ کا ہندی بیاکرن یہ سب ہی باتیں آپ کو اچھے سے دھیان رکھنی ہے جرنل نولیج کے اندر آپ کو ہشٹری وغیرہ کے سب ہی باتیں کنسپٹ کلیر ہونے آوشک ہے کیا ہے کیا ہے ٹین پلس ٹو لیول کا ہی آپ سے جو ایکجام کنڈکٹ کرائے جائے گا اسی سے ریلیٹڈ یہ سبھی باتیں پوچھی جائیں گی کرنٹ افئیر کے لیے آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں پچھلے چھے مہینے کی کرنٹ افئیر آپ تیار کر لیجئے یا ہم آپ کو کرنٹ افئیر اویلیبل کرا دیں گے ٹھیک ہے ہم اپنے چینل پر آپ کو چپٹر وائز یا منتھلی یا ویکلی کسی پرکار سے آپ کو کرنٹ افئیر کور کرا دیں گے آپ چینل کے ساتھ بنی رہیے گا یہ سبی باتیں ساید آپ کی کلیر ہو گئی ہوگی کیا ڈوکمنٹ آپ کو لے کر جانے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کے جاتی پرمان پتر ہوئے یا مول نواز ہوئے دوستو یہ ہم اپنی طرف سے آپ کو صلاح دے رہے ہیں کہ آپ یہ جاتی پرمان پتر نئے ہی بنوالے کیونکہ اگر آپ مول نواز بناتے ہیں تو اس کی بھی لگ بگ ویلیڈیٹی آپ کی تین سال کی ہوتی ہے جو کی تین سال پرانی یہ برتی ہو چکی ہے تو آپ دوستو اپنی مول لواز اور جاتی پرمان پتر یادی آپ کے پاس سمیہ ہے اور آپ اپ ڈیشن کرا شکتے ہیں تو ان کو اپ ڈیٹ کرا لیجئے گا باقی کسی پرکار کے یادی کو یا آپ کو ہیلپ چاہیئے تو دوستو ہمارا چینل سیلپی سٹیڈی آپ کا اپنا چینل آپ کے ساتھ ہمیں سا بنا رہے گا آپ کے کمنٹ کا جواب ہم دوستو جرور دیں گے آپ کمنٹ کریے کوئی ڈاؤٹ ہو پوچھئے کسی پرکار کا کوئی پرشن ہو تو دوستو ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے تو دھنیاواد دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیاواد باقی دوستو ہماری چینل سیلپی سٹیڈی پر سی ایس ایف ہیڈو کوشٹبل منسٹرل کے ہندی اور انگلیز دونوں باسوں میں پریکٹس سیٹ کافی سمیں پہلے سے اپلبد کرائی جا چکے ہیں آپ ایسا کریے گا کہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں چلے جائے گا وہاں ہم آپ کو لنک دے دیں گے وہاں سے داریک ٹاپ لگ بگ پندرہ سے بیس پریکٹس سیٹ ہندی اور انگلیز تونوں باسوں میں دیے گئے ہیں ان پر پریکٹس کریے یا نئے آپ اگر آپ کو نئے چاہیے یا کس دریقے کا کوئی کنسپٹ چاہیے تو دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم پوری کوشس کریں گے کہ آپ کو صحیح ڈاٹا اور صحیح جان کر اس سمیں پر اپلبد کرا سکے باقی کافی زیادہ جان کر ہی فیجیکل میڈیکل میڈیکل میں کیا ہوگا ڈوکیمنٹ میں کیا ہوگا کمپیٹر پر ٹائپنگ کیسے ہوگی کس طرح کیا ہوتا ہے سبھی جان کر ہی ہم نے اپنے اس چینل پر سیلپ اسٹڈی پر آپ کو دی ہوئی ہے میں آپ کو سی آئی سیپ کی پوری پلی لسٹ کا آئی بٹن میں لنک دیتوں گا مہا سے آپ آئی بٹن میں جا کر پوری پلی لسٹ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو امیدہ دوستو آپ اس ویڈیو کو جادے سے لائک اور شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے باقی دوستو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہم آپ کو سبھی اپ ڈیٹس سی آئی سیپ یا کسی بھی انہیں بردی کے بارے میں انہیں تک دیتے آ رہے ہیں اور آگے بھی دیں گے دھنیے بات